پاکستانی مومن نوروی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم باکٹو مائی چانل میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش آراباد آمین سب آمین میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور یہ تھوڑے سے پرانے بلوگز آپ کو دکھا رہی ہوں ٹائم نہیں ملایا جو وائس آور کرنے کے لئے تو یہ ہے جی سترہ میری کا بلوگ اور ماشاءاللہ سے میرے بیٹی کی برتبی اس دن ہوتی ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو کپڑے میں نے دکھا ہے ساریم صاحب کے جو انہوں نے اپنے پہنے تھے اس کے راوہ جی تھوڑا بہت ہم لوگ نے سجایا یہ دیکھیں ہو گیا ماشاءاللہ سے میرا بیٹا تیار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ فلیگ آپ کو نظر آ رہا تھا تھمز اپ میری بلیا ساریم صاحب سے اور یہاں پہ ہم لوگ جانے لگے تھے جی سکول اور ساریم صاحب نے جانا تھا جی اپنے سکول کے ساتھ پریڈ کے اندر اور بچوں کو بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے اہمیت دی جاتی ہے اس دن اور یہاں پہ جن کے بڑے بھائی جن جو ہیں ان کو ساتھ لکے گئے تھے سکول چھوڑنے کے لئے اس کے بعد پھر ہم لوگ یہ سکول دوسرا والا ہے ساریم صاحب کا سکول یہ نہیں ہے لیکن یہاں سے ان لوگوں نے چل کر جو ہے پریڈ کے اندر چل کر مطلب اپنے سکول تک آنا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنا گہمہ گہمی ہے اور لوگ جو ہیں بہت خوبصد کپڑے وغیرہ پہن کے آتے ہیں اپنے ٹرڈیشنل ڈریس وغیرہ لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں اور اپنا فلیگ لہراتے ہو جاتے ہیں اور پرچم آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے مطلب ہر ملک کا اپنا پرچم جو ہے یہ سینے کے ساتھ ہم لوگ لگاتے ہیں اس کو اور یہاں پہ بیج وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو آپ اپنے لگاتے ہیں مطلب یہاں پہ ساریم صاحب نے بھی فلیگ لگایا ہوا تھا اور یہ دیکھیں جی تھم سپ نظر نہیں ابھی آپ کو آرہا لیکن وہ فلیگ ہو بلکہ آپ کو بتا دی چلوں کہ یہ فلیگ بھی ان کا گھوم ہو گیا تھوڑا سا لوز ہوا ہوا تھا تو میں نے دھیان نہیں دیا تو جب واپس یہ سکول ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کیونکہ یہ فلیگ جو ہے میں نے ان کا لیا تھا جب یہ چھوٹے سے تو یہاں پہ وہ مجھے نظر آرہا تو مجھے بہت دوکھ ہوتا ہے جب میں میں دیکھ رہی اس کو خیر اللہ تعالیٰ جو ہے خوش رکھے آباد رکھے بچوں کو اور ان کو کامیابی دیا آمین سو مامین ہو یہاں پہ سارے سکولوں نے اپنے اپنے بورڈ مطلب جو بینرز پک رہے ہوں جہاں پہ ان کے کلاس لکھا ہوا ہے کہ کونسی کلاس میں وہ لگ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے جب میں بھی دیکھ رہی تھی کافی سارے بلوگ میں روپس ہیں جو ساریم صاحب مطلب آئی تنک سیکنڈ کلاس سے یا کچھ اس طرح ان کے سارے بلوگز ہیں سترہ میں کی تو بہت دلکھوچ ہوتا ہے اور وقت ہے کہ کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور ماشاءاللہ سے جی ہر طرف پھر یہ پرچم جو ہے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں اور یہ صبح صبح یہ ساتھ بچے لگاتے ہیں اور ان کو نیکسٹ ہے یعنی کے رات کو بارہ بجے سے پہلے اتارنا ہوتا ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جیس سکول کی جانے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اس دفعہ مطلب پہلے سے ساتھ بھی کلاس تک یعنی کے دو دفعہ آپ کے پہرنٹس نے مطلب کھڑے ہونا ہوتا سٹینس پہ یعنی کے کیک بغیر بیچنے کے لیے یا کچھ بھی جو یہاں پہ بیچنے کے لیے یا کچھ ایکٹیوی چیز کروانے کے لیے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں نے دو سال پہلے نہیں کیا تھا کیونکہ اس ٹیم کرونا تھا تو اس سال ہم لوگ مطلب ہماری باری آ تو پھر میرے بچے ماشاءاللہ سے دونوں جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے آئیس کریم اور بلونز وغیر بیچنے کے لیے تو بہت مزا آیا لیکن اس سال ان کی تھوڑی سی کہلے کہ بہت پھر سترہ میں گزری کیونکہ وہ پھر دیکھ نہیں سکتے کہ یہاں پہ باہر کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ جی ہم لوگ کیک پیسٹریوں وغیرہ لے کے آئے تھے ساریم صاحب کے آنے سے پہلے اور یہ دیکھیں جی درنک وغیرہ تو اخیر میں گھر سے لے کے آئی ہوئی تھی اور باقی کچھ بچوں کو ڈرنک وغیرہ یہاں سے لے کے دیئے پھر آپ کو بتاتی ہے تھوڑا سا انجوئیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے انجوئی کرتا ہے اس دن کو تو کیک پیسٹری اور ان کا کافی زیادہ ہوتا ہے آئیس کریم اور ہر کیک وغیرہ کھانا اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ بچے جو ہے ان کو صرف جو ان کے تحوار وغیرہ ہوتے ہیں یا کہ برڈے ہو گئی یا کسی پارٹی پہ گیا تو تب ان کو اجازت ہوتی ہے کھ گزرتی تو خیر بارل یہ لوگ کافی ہیلتھ کانشنس ہوتے ہیں تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بچوں کو سکھاتے ہیں اور ہر بچہ ان کے ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے یعنی کہ فٹ پل کو کھیل رہا ہوتا ہے کوئی باسکٹ پل کھیلتا ہے کوئی والیوال کھیلتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بچوں کو جو ہے ایکٹیو ہونا چاہیے اور یہاں بھی یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ میوزک کے کارپس چاہیے یہ مطلب سکولوں کے ہوتے ہیں اپنے ان کو کو سکھایا جاتا ہے پہلی کلاس سے لے کے پھر آگے کنڈرگارڈ میں مجھے آدھے کہ بچے جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ ان کو یہ چیز سکھایا جائے کہ آپ کوئی بھی میوزک کا جو انسٹرمنٹ رو ہے وہ سیکھ سکتے ہو کیونکہ آگے جا کے ساتھ میں یہ پھر سائے بات ہے ہر سال یہ چیز آپ کو کام آتی ہے پھر جتنا آپ کو پریکٹس ہوگی شروع سے پھر آپ مطلب جو ماہر ہو جاتے ہیں اپنے اس حنر میں تو بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی کتنے پیارے تریڈیشنل ڈریس بھی لوگوں نے پہنے ہوئے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ کئیوں نے جنہوں نے ہجاب کیا ہوا وہ بھی آپ کر سکتے یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے ہر ملک کے لوگ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے اور بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جی اب یہ سارے سکول جو ہیں شتن سکول ہے جی یہ جدر پہلے سارے لوگ اکٹھے ہوا ہیں پھر بعد میں آہستہ آہستہ سار سکول ہے میرے بیٹے کا سکول ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پھر یعنی کہ سارے کلاس وائز یہ سکول جاتے ہیں پہلے ساتھ بھی کلاس سے شروع ہوتے پھر اس کے بعد نیچے جائے گا ساتھ پانچ چھ پانچ چار اس طرح نیچے نیچے کو جائے گا یعنی کہ پھر اے بی سی اس طرح ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی سارے بچے ماشاءاللہ سے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا تھا اور الحمدللہ موسم بھی بہت اچھا تھا ہلکی ہل ساتھ ہی اس دن اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال میں سارے بیٹ میں نہیں گئی ہوں ورنہ پیچھلے سال میں گئی تھی تو بہت مزا آیا تھا تو خوب انٹرائی کرتے ہیں بچے اس دن کو اور یہ ہمارے محلے دار بھی مجھے نظر آ رہے ہیں ہمارے سامنے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ خوب انٹرائی کر رہے ہیں سب لوگ اور پھر اس کے بعد جی سارے بھی آگے ماشاءاللہ 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 تو پھر سارے بچے بیٹ میں جاتے ہیں پھر ان کو جوس ملتا ہے اور یہاں پہ جی ایک ساریم کی ایک بیس فرینڈ کی جو مادر ہے انہوں نے بہت خوبصورت سا پینا ہوا تھا جو ہے بیونات کہتے ہیں اس کو ایس کو ٹرڈیشنل ڈریسٹر ہے ان کا تو پھر وہ کہہ رہی تھے کہ میری مووی وغیرہ بنا لو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں جی درنکس وغیرہ اور یہ سب کچھ بیچ رہے ہیں یہاں پہ اور آپ کو بتاتی چلیں کہ حلال سوسیجز بھی تھے یہاں پہ وہ ہم لوگوں نے لیے ایسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو میرے بیٹے کی بردے بھی ہوتی ہے اس دن ساویت احمد کی وہ اٹھارہ سال کی ہوئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ان کے لئے کچھ تھوڑے بہت گری بیگز پڑھائی تھے جنہوں نے میرا پہلا بلوگ نہیں دیکھا اس کو جلدے سے جا کے دیکھیں وہاں پہ ہم لوگ سارا کچھ دکھا رہے تھے تھوڑا بہت جو ہے تو یہاں پہ جو ہے تیاری کھا کو دکھا رہے ہیں کہ سارا کچھ جو ہے سب کچھ ہم نے جو ہے ماشاءاللہ سے ان کے لئے بنوایا تھا یہ جو سٹیکرز وغیرہ جو ہے کپس وغیرہ کے اوپے تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور آپ کو بتایا چھوٹی چھوٹی سے یادیں ہوتی ہیں اور بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے ماشاءاللہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ نیک کرے لائک کرے فرما بردار کرے اور ان کو کامیابی دے ان کے نیک نصیب کرے آمین سو مامین ایک پیاری سے دعا ضرور لکھتی جئے گا اور آمین کر دی جئے گا اور بس یہ انجویمنٹ یہی ہوتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم گزارا ہوا اور مجھے تو آپ کو بتایا جب میں یہ ولوگز وغیرہ بناتی ہوتے ہیں یہ یادیں کیپچر ہو جاتی ہیں تو جب بھی کوئی مومنٹ ہم لوگ یاد کرتے ہیں تو یقین کرے کہ میں ایک دن سے جا کے اپنا ولوگ لگاتی ہوں اور بہت خوش ہوتی ہوں اور مجھے بہت مزا آتا ہے اپنے ولوگز دیکھنے کا تو ابھی تھوڑی سی سستی کی ہوئی ہے کہ آج کل جو اتنے ولوگز جو ہے ریگلیری نہیں ہارے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ آگے چاکے ابھی جیسے کہ میں کوئیتا رہی ہوں کہ آج جو چھوٹیاں ہو گئی ہیں ابھی کل فرس دے گوا چھوٹیوں کا تو انشاءاللہ ارادہ تو ہے کہ دو ولوگز جو ہے ویکس پہ بناوں گی اور بہت خوبصورت لگتے ہیں میں جب یہ پرچم دیکھتی ہوں لہراتے ہو تو میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ جیسے کہ پتہ نہیں آپ لوگ کو پتائے نہیں کہ جن کو نہیں پتا تو آئم بورن ہی اور ماشاءاللہ تو سائر سی بات یہ بھی ملک ہمارا ہے ویسا ہی ہے جیسے پاکستان ہے اور پھر ہم لوگ جی آئے شام کو پیزا کھانے کے لیے اور ساری فیملی آئی تھی اور بچوں کو پیزا اچھا لگتا ہے تو اس لئے ہم لوگوں نے پیزا ہی کھایا ہے اور ہمارا فیوریٹ ہے یہاں سے اور کھانے وغیرہ جو ہے بچوں کا نہیں دل تھا جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے عید پہ ہم لوگوں نے بہت مزیدار سا کہلے دینر کیا تھا کٹھے اور پھر گھر آکے جی ہم نے یہ فروٹ پلیٹر بنایا ساتھ میں ڈرنک سرف کیے اور کیک تھا ساتھ میں اور جی سترہ میں ہی نیشنل دن آروے کا تو پھر ظاہری سی بات ہے سارا کچھ اس پرچم کے لحاظ سے ہوتا ہے اس طرح تھوڑا سا میں نے کم جو ہے کہہ لے کے سجاوٹ کیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ سجاوٹ کرنا جو ہے برڈرز وغیرہ کے لیے عید کے لیے اپنے تہوار چودہ اگست کے لیے اور یہ آگیا جی بہت ہی مزیدار سا کیک نورا کوپتہ نہیں چلوں پہلے میں گھر میں بہت زیادہ کیک جو ہے وہ بیک کیا کرتی تھی لیکن آپ بس بزار سے لے آتے ہیں اور اپنا کام آسان کر دیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری سی دعاوں میں Take care اللہ حافظ اللہ حافظ